ناظرینِ گرامی جب ہم ایک ریشن ٹیم کے ہمراہ واسٹک سٹیشن انٹارٹکہ پہنچیں تو ہمیں صبح صویرے ہی مخصوص لباس اور گرم جرابوں کے ساتھ گرمی پہنچانے والے مشروبات کا سہارا بھی لینا پڑ چونکہ یہ دنیا کا وہ سرد ترین علاقہ ہے جہاں تک نہ صرف رسائی ایک کارے مشکل ہے بلکہ زندگی کرنا تقریباً ناممکن ہے لیکن دنیا میں پچیس سائنسدان ایسے ضرور گزرے ہیں جنہوں نے موسمِ گرمہ میں منفی پچیس ڈگری فارن ہائٹ درجہ حرارت میں وہاں چند دن گزارے ہیں جبکہ ان میں سے تیرہ مردانِ میدان ایسے بھی تھے جنہوں نے وہاں منفی پچاسی ڈگری فارن ہائٹ کے رگوں میں خون جماعت دینے والے کچھ سرد ترین لمحات کا سامنا بھی کیا ہم اگر یہ کہیں کہ سرد جہنم میں سورج بھی منجمد ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے تو یہ شاید تمثیلاً ایک پسندیدہ مثال ہوگی اگر ہم یہاں پر سطح سمندر سے گیارہ ہزار چار سو چوالیس فٹ بلند دنیا کے اس سرد ترین علاقے کا سرد ترین دن تلاش کرنے کی کوشش کریں تو یہ اکیس جولائی انیس سو تیراسی کا دن تھا جو کہ عموماً موسمِ گرمہ کا حصہ ہوتا ہے لیکن ریکارڈ کے مطابق اس دن اس علاقے کا درجہ حرارت منفی ایک سو چھبیس آشاریہ چھے دگری فارن ہائٹ کی کم ترین سطح کو چھو گیا خواتینوں حضرات ہمارا اگلا مقام اوئے میاکن جو کہ سخہ ریپبلک ریشیا میں واقع ہے میں چھے فروری انیس سو تینتیس کا وہ قیامت خیز دن تھا جب انسانی آبادی کے سرد ترین علاقے کا درجہ حرارت منفی نوے فارن ہائٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ دنیا کا وہ جدید شہر ہے جہاں پر آپ کو دن کی جوانی میں بھی منفی پچیس سے پچاس فارن ہائٹ پر عموما درجہ حرارت ملتا ہے یہاں کے لوگ گرم ترین لباس میں ملبوس ہو کر جب کارے دنیا کے لیے اپنے ٹھکانوں سے باہر آتے ہیں تو اپنے جسم کے ایک ایک عزو کو ٹھاپ کر باہر نکلنا ہی ان کی زندگی کی زمانت ٹھہرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس سرد جہنم میں بھی لوگ آپ کو اس طرح لطف اندوز ہوتے ملیں گے جب وہ ابلتے پانی کو ہوا میں اچھال کر فضاء میں ہی اس کو برف کی صورت جمتا ہوا دیکھتے ہوئے خوبصورت نظارے کا لطف حاصل کرتے ہیں یہاں عموما دیکھا گیا ہے کہ دو لاکھ کی آبادی کے اس شہر میں جب درجہ حرارت منفی ساٹھ کے ہنسے کو چھوٹا ہے تو لوگوں کی اکثریت گرم علاقوں کا رخ کرتی ہے بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق بساہ اوقات لوگ سارا سارا دن ہیٹر چلائے اپنی گاڑیوں میں مہوے سفر رہتے ہیں ناظرین بریازم امریکہ کے اس سرد ترین مقام کو اس کے موسموں کی بدولت انٹرنیشنل فالس کا نام دیا گیا ہے جو کہ فورٹ فرانسس کے قریب اونٹاریو میں واقع ہے جہاں پر آپ اکثر دیکھیں گے کہ لوگ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے جب سڑکوں پر دوڑتے ہیں تو اس دوران بھی برف کی ایک تہہ ان کے چہرے اور لباس پر اپنے نشان ضرور سبت کرتی ہے اس شہر کو آئیس باکس آف دا نیشن بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کا یہ عزاز 1986 میں فریزر نامی علاقے نے اس وقت چھین لیا جب اس کا درجہ حرارت اس سے بھی کم ترین سطح کو چھونے لگا 21 جنوری 1911 جمعے کے دن ریکارڈ کے مطابق اس شہر کا سر ترین دن تھا جب یہاں درجہ حرارت منفی 46 ڈگری فارن ہائٹ کی کم ترین سطح کو چھو رہا تھا